ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ انسان بعد میں اس کو مس کرتا رہتے ہیں آج آپ کے دل میں کوئی بات ہے جو کسی بھی ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کم تعلیم کرنا چاہتا ہے کوئی اپنے فیلوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ آ کے ہمیں بتائے مائک پہ تو آپ ایک ایک دو دو منٹ لے کے بولتے جائیے آپ اپنے جو اپنے جذبات ہیں ان کا بقاعدہ یہاں عزاج کیجئے کیونکہ کس بچے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو مجھے پانچ چھ سال سے میں اس ساتھ پڑھ رہے تھے اس ادارے میں تھے لیکن میں بھی کھڑا اس لیے ہوں کہ میرے سٹوڈنٹ میں سے کسی کی آواز نہیں آئے گی تو سب سے پہلے بلال مہین کو مائک دیتے ہیں آئیں جی بلال مہین پیچرز اور نائن کلاس کو میرے طرف سے السلام علیکم اور میں سب سے پہلے شکریہ کروں کہ انہوں نے میں بہت سمجھے ہیں مجھے اور فسان نے انہوں نے ترہا سمجھے کہ کہتے ہیں کہ مجھے دو خون معاف ہو تو میں تجھے اور فسان کا محل دوں دیکھیں کتنی تاریخیں انہوں نے کیا آگے بول میں سر آمید نے بھی بہت سمجھے ہیں سر آمید نے مارا بہت ساتھی ہے اور انہوں نے مجھے کتنی تفاہ کیا جو کھڑے ہیں بولیں گے لگے تھوڑا سا پیٹھ لیں تو پاس اچھا اور مجھے پس چھے کہ میں سر آمید اور باقی سیجی ریشن نے مجھے بہت شور کیا کہ بلا تم کچھ نہیں بیٹھ سکتی کچھ دو پیٹھ لیں اور تمام ٹیجر سے مجھے بول پڑھنے کا کہا لیکن میں اپنی بچہ سے نہیں بیٹھ سکا آگے ارادہ ہے کہ آگے ارادہ یہ ہے کہ آپ نے اس بات سارے دعا کرنا کہ میں اس دفاہ میں نکل کرو کچھیں دفاہ میں مجھے ہی لگتا ہے کہ میں سب ملکی دوار سی نہیں گئے کچھنا میں پیر فقیر ہوتا ہے تو میں پڑھانے کی بجائے کوئی مکتب گھولتا ہے جاند ہو گیا یا اسانہ بناتا ہے یہ دعاوں کا اثر رہا ہوتا ہے لیکن دعاوں کا اثر نہیں ہوتا آپ میند نہیں کریں گے سبھی رہے گے جب آپ نے پوش کیا ہو سولت آر پاوری اسلام علیکم سب سے پہلے میں سر محمود کا اور ایٹ کلاس میں میں یہاں پہ آیا تھا ٹیچر آسیا کے پاس پڑھا ٹیچر مہت نے سائنس پڑھا ہی مہمریشن مطالعہ پاکستان شوشل سٹی سرابید نے مہت سر محمود فیزیکس سر جی ہم انگلیس پڑھا دے رہے مہمیشنے پیم انگلیس پڑھا ہی ہے ان سب نے بہت زیادہ میں پڑھا ہے میں اتنا سا دھپڑھا دیا کہ ہم مہیک میں بس نکلے ہیں ہم انگلیس پڑھا دے میں سب تیچرز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انٹین کی وجہ سے یہاں ہاں ٹیچر کے آن دینے کے سٹیٹے یہ میری فرمیش پہ ہے اس کے لئے بھرپورت آلیاں اسلام علیکم اللہ علیکم سب کو شکریہ دا سب کو شکریہ دا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت محنت سے پڑھایا اور سب سے بڑھ کر سامی مجھ کا کہ انہوں نے ہمیں بہت پڑھایا اور بہت سمجھایا اور اس پر عمل کیا اس پر عمل میں نے ہی عمل کیا انہوں نے ہی عمل نہیں کیا بہت سمجھا آئیں جی حارس بٹی بولیے اوٹرم پرمسپل اور ٹیچر اور سکور پیلوز اسلام علیکم میں اپنی استاجات اور نائنٹ کلاس کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ پارٹی دی ٹھیک ہے اچھا بھولا ہے جی سب سے بہلے اسلام علیکم بھی جانا ہے جہیam کچھا آجھا پڑھا بھولا ہے مرگ ہو مرگ ہو آپ 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 مرگ لان مرگ شکر آج شکر بزار ہوں انہوں نے مارے تاتھی رکھنا رس کیا کارٹی رہی تھی اور دوسری باتیں ہمارے تاتھی رکھنا رہی تھی میں پیرزر بھی میں سکروں میں تیم جان ہوگئے مجھے آئے رہے جو سکھائے 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 ہمارے تاتھی رکھنا چاہتا ہوں اچھا اچھا بڑا پیارا بچہ بڑا اچھا بولتا ہے اسلام علیکم مصر میں موت کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کو بہت اچھے طریقے سے چلایا ہوئے اور انشاءاللہ یہ ادارہ بہت رکھی کرے گا اور میں نازش کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نائتھ میں اور ٹینتھ میں میرے لیے بہت میند کی اور بہت اچھا بوری کلاس کو پڑھایا اور ٹیچر آسوہ اور ٹیچر مہویش اور ٹیچر ریشم اور سارا عابد کے ابھی اور سارا عمران کا بھی یہ دعا ہے بس اللہ ہمیں پاس ہر کے ٹینتھ میں ہیں اور اچھے میند کے ساتھ ہم آگے بھی بڑھتے لیں تینکیو آپ کے سور کا سب سے پہرہ بچہ جو جس کو میں بڑا پسند کرنا ہوں فیضان لیاقت ہے کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں اور دل سے میں خوش ہوں اس کے لیے پہلے بھی اس میں فورن اٹراس ماس لے ہوئے دوبارہ بھی اس کے لیے دعاگوں اچھا ابھی یہ میں جیسے آپ سے کہتا ہوں کہ آہ اس کا نام ہے فیضان لیاقت لیاقت تو اس کا نام نہیں ہے لیاقت تو اس کے ابو کا نام ہے اور اگر میں کہتا ہوں فیضان لیاقت بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے فیضان یہ اور لیاقت اس کا والد دونوں کی تاریخ ہوتی اور جب میں کہوں کہ فیضان لیاقت بہت گندہ انسان ہے اس کا مطلب فیضان بھی گندہ ہے تو لیاقت بھی گندہ ہے کیونکہ وہ اس کا والد ہے تو جب آپ اچھے ایکشنز کرتے ہو تو پیرنس کا نام اچھا ہوتا ہے اور برے جب کام کرتے تو پیرنس کا نام تو کوشش کیا کریں اچھے اچھے کام کیا کریں بولیے بھی سلام علیکم میں سب سے پہلے نہیں شکردار ہوں کہ انہوں نے مالی اتنا چھوٹا کیا اور استالہ کا بھی کمون نے ہمیں اتنا چھبڑایا سلام علیکم میں سرمکبود اور آتمان کی جیسا مجھے تانگ نہیں کیا لیکن چلیں یہ بھی بڑی بات ہے اچھا کھانے کا میں کہہ رہا تھا پہلی دفعہ بھی جب ہم نے کھانے کا آرینج کیا تھا تو وہ تقریباً چالیس بنوں کا کھانا بچ گیا تھا کھانا کھاتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ کھانا بہت پڑا ہوئے آپ دو دو تین تین دفعہ بھی لے سکتے ہو تمبل سے سکون سے کھانا کھو ویسے انشاءاللہ امید تو یہ ہی ہے کہ ایک دو لوگ ہیں ہمارے پاس گڑیاں میری بیٹھی ہوئی ہے سبت کپڑوں میں بچنے تو نہیں دے گی لیکن چلیں پیچھر بھی بیٹھی ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کھانا کھاتے وقت یہ نہ سوچیں گا کہ یہ پتنی کام ہے کیونکہ وہ جو بچ جاتا ہے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کی صلاح کے لیے میں صبح آتے ہی گاڑی نکال کے پہلا کام میں آپ کے کھانے کے لیے اور تھوڑا دور مسئلہ نے کہا کہ وہ اچھا بناتا ہے تو تھوڑا دور بھی گیا راستے میں راستہ بھی بھول گیا پھر سر سے سمجھ کے اس کے پاس گیا اس پارٹر دیکھ کے آئے ہوں اور وہ چیز میں نے بنوائی ہے جو آپ بچے شوک سے کھاتے ہیں میرے ساتھ سر عمران بھی سے تو میں نے اسے کھا سپیس ہی بنائیے گا بچے بچیاں سپیس کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے حق ادا کرنا ہے کھانا کھانے کا ایک ایک دانے کا آپ کو اصطاب دینا ہوگا سب سے پہلے تو میں اس ادارے اور سر محمود کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل دنایا کہ ہم آگے چاہنے اپنی آگے کی زندگی میں کامیابی حاصل کرسکے میں اپنے اصاد صاحب بھی شکر بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ کی وجہ سے میرا وقت بہت اچھا گزار اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ایک ترقیق اطافت میں ہوگا جہاں میں شہر دیکھتا ہوں تو میں وہاں غور کرتا ہوں تو وہاں ضرور ایک آدھ پتھان بیٹھا ہوتا ہے اور ایک آود ہے کہ پتھان کی زبان اور پجابی کے ہاتھ نہیں رکتے پجابی کے ہاتھ جہاں وہ بھی نہیں رکتے کہ میرے پاس افسر میں چابیاں گما دیتا ہوں اینک گما دیتا ہوں کیونکہ گما رہا ہوتا ہوں کہیں رکھاتا ہوں چابیاں گما رہا ہوتا ہوں وہ بھی چھوڑا ہوتا ہوں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو پتھان جائے اس کی زبان نہیں رکھتی یہاں جس گروپ میں میں دیکھتا ہوں اور شور زیادہ ہے تو بھور کرتا ہوں سینٹر میں پتھان ہوتا ہوں اور پتھانوں زبانوں کو گروپ دلو اسلام علیکم ساتھ سے پہلے میں کلاس نائن کا بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ہم بہت اچھا رینجمنٹ کیا اور اس مام ٹیچرز کا کتنہوں نے بہت اچھا پڑھایا آپ میں انساہب کو بہت میک سوئل ہمہ تینکیو موچھو مالی سرکار موچھو مالی سرکار کلیپنگ موچھو مالی سرکار موچھو مالی سرکار چلے جی اسلام علیکم والیکم اسلام ہاں بہت شکریہ دعا ملے چندہ رائے ہویا ہم نے اچھا پڑھایا مجھے بابا کیا رب دعا دیا اور میں بابا جی والا اور میں تمام اسلام شکریہ دعا دیا بس مجھے یہ حظر آگیا جب یہ کہیں چھٹی میں یا تھا دوی میں تھا تو ایک جاپ ریکٹ کھر رہا تھا تو وہ گرمی بھی بہت زیادہ تو جس طرح انسان کو اپنے بچوں کا اپنے بھی فکر ہوتی ہے کہ یا میرا بچہ اتنی گرمی میں کیوں خیر رہا ہے تو میں ماں رک گیا میں نے کہا کوئی طریقہ ہو میں اس لحظ پہنچوں اسے کہوں کہ اتنی گرمی ہے اس گرمی میں نہ کھیلو گھر جا کے آرام کرو تو نہیں مینج ہو سکا پھر اگلی دن یہ کلاس میں آیا تو میں نے اسے سمجھایا کہ گرمی میں یاد ہے نا نہ اسے کیلو گھر اس میں تو بھی اتراب ہو جاتی ہے تو یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے بچے یہ مجھے جساں بھی کہہ رہا تھا کہ اپنے والد صاحب کی جواب پر رکھتا ہے تو مجھے بھی اپنے بچوں کی لئے لگتے ہیں اب یہ ہے کہ لاز پومنٹ پہ چونکہ اب ستامی تقریب دے گے آ چکی ہیں وہ دے کا بھی ایک سکین بنائیے گا بچے ذرا ان کو پتا ہو ایک دیکھ گئی برطن گے دوسرے برطن گے تیسے پھر برطن محتشم کی ہاتھ میں سب سے برانا سٹوڈنٹ سب سے برانا سٹوڈنٹ وزیر سید آگیا ہے پاکستان میں جس کی سید اچھی نہیں ہوتی وہ وزیر سید ہوتا ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ وزیر تاریم ہوتا ہے لیکن آپ یہا پاکستان ہیں انشاءاللہ آپ ایسے وزیر سید نہیں ہوتا کریں گے اب مانور بیٹی جیسے وزیر سید ہوں گے جن کے اپنی سیدیں اچھی ہوں گی وہ وزیر سید ہوں گے ٹھیکے بٹے تو کچھ بولیے وزیر سید وزیر سید ایسی نوکٹے بھائی بہت شکر جارہا ہے جنو نے ہمیں پتایا اور سب سے بہتا ہے جنو نے جنو نے بہت شکر جنو نے بہت شکر جنو نے اپنے 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 کو دعوت دوں آپ لوگوں کو ایک تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا ہے پھر آپ لوگوں کو بہت گزہ کلایف کرنا ہے آپ کی پرپور تالیوں میں رباندی مہترم رباندی مہترم